بہت بہت سواغت ہے آپ کا اس اپیسوڈ میں اس اپیسوڈ میں میں آپ کو لے آیا ہوں جائپور کے کیسے ریسٹرون میں جس کا نام ہے دال باتی چورما اور یہ کیسے ریسٹرون ہے جو کی فیمس ہے آثنٹک راجستانی ڈیشیز کے لیے تو اگر آپ جائپور میں آتے ہیں تو راجستانی کھانا تو ٹرائے کرنا بنتا ہی ہے اور سب سے بڑا کوئیشن اٹھتا ہے کہ کہاں ٹرائے کریں جس کا جواب ہے یہ اپیسوڈ جس میں ہم شوکیس کرنے جا رہے ہیں دال باتی چورما which is a must visit restaurant in شائپور تو یہاں پر ہم نے کیا ٹرائے کیا یہاں کی تھالی کی کیا خاص بات ہے آپ کو یہاں پر کیوں آنا چاہیے چلی دیکھتے ہیں اس اپیسوڈ میں اور جانتے ہیں دال باتی چورما جس کا ہے فرنٹیسٹک کھانا beautiful ambience اور ٹپیکل راجستانی کلچر چاہے وہ ٹیسٹ میں ہو یا پھر ان کے سیم میں ہو سو لیٹس سٹارٹ دیس اپیسوڈ اور دیکھتے ہیں دال باتی چورما کی سپیشل تھالی جو میں نے آرڈر کری تھی کیسی ہے اور آپ کو کیوں ٹرائے کرنا چاہیے چاہیے پر میں اس پر ہمارا بند تھا کہ ہم لوگ کچھ راجستانی تھالی کچھ راجستانی پور لیں تھوڑی الہت کے جگہ سے امچھا رہے ہیں so i have come to this place which is راجستانی تھالی دال باتی چورما restaurant اب یہ جو جگہ ہے this is right beside بالی پارک بلکل پاس ہے لوکیشن نیچے میں description میں اس کی شیئر کر رہا ہوں اور تاکھی تاریخ سلک سمیتھی میں اس کی کافی لوگوں نے مجھے اس کو ریکمینڈ کیا تھا کہ یہاں پہ جا کے آپ کو ضرور شرائے کریں so i'll be having تھالی اوہ ہے دو تنکین کی تھالی اس ہے one is رجواری تھالی another one is راجستانی دال باتی چورما تھالی رجواری تھالی جو ہے that is around for 500 رویٹ جو میں دیکھ رہا ہوں راجستانی دال باتی چورما تھالی تھالی تک رکھتی اگر میں ریکمینڈ دروہا راجواڑی تھالی so you know let me just try this تھالی اور دیکھتے ہیں اس تھالی میں کیا ہے and make sure کیا آپ اس جگہ پہ ضرور آئیں کیوں آئیں تھالی کی وجہ سے تھالی میں کیا ابھی دیکھتے ہیں so here we go this is the reason جس کے لیے ہم روگے ہاں پر I have got this entire راجواڑی تھالی to myself آپ دیکھ سکتے ہیں کافی الگ الگ ٹائپ کے آئیٹم ہیں typical but traditional راجستانی آئیٹم let me start from here آپ دیکھیں گے we have got کڑی یہ داہو ہے جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ تو خاص طور پر راجستانی سبزی جو رہتی ہے which is گٹے کی سبزی another typical راجستانی دیکھ آئٹ ہے جس یہ سامنی اور کھیر پہ دیکھنا ہوں کھیر میں بڑے اچھے سے بادام کی garnishing کی ہوئی ہے so this is the kheer out there i am think this is besan ka چورما یہ ہے یہ ہے پاٹے کا چورما تو دو ترہے تھے یہ بارٹی ہیں یہ سیمپل پاٹی اور یہ والی مسالے والی پاٹی ہیں so complimenting feature رائس کیے گئے ساتھ میں اور چھاچ ہے لسن کی آپ چھتنی دیکھ سکتے ہیں جس سرکتے ہیں بیٹی پاٹی پاٹی اس میں بھی آپ دیکھیں گے میرچ میرچ اچھا ہے اس کو بھی اس طرح کی پاٹ میں دیا گیا ہے دو طرح کی روٹی ہیں باجرے کی اور مکھئی کی روٹی پاٹ میرچ ساتھ کیا گیا آپ خوڑ پاٹ دیکھتے ہیں ان سب کا ٹیس کیا س سو لیٹ می س س س س س بیٹی بیٹی س کڑی بیٹی بیٹی کڑی بیٹی کڑی بیٹی بیٹی پاٹی بیٹی 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 سمیل کڑی بیٹی کڑی مصالہ بیٹی روز بیٹی بیٹی کڑی بیٹی روز مجھے اس کو ڈگن کرنا پڑ رہا ہے گھی آپ دیکھیں گے کیونکہ خاتر تاری جو ہے آپ کی یہاں پر کیا جاتی ہے پراجستان میں جو ہے گھی کا یو سا بھی زیادہ ہوتا ہے مالکہ گھٹی کی سبتی پہ آپ دیکھیں جو گھٹا کھڑا سچوال ہے اور سبتی کے جو ٹیپ سے جو ہوتے ہیں آج کے اس میں میں پلیور چھوڑا بہتر پا رہا ہوں نل کا سمجھے کارلینٹ میں پلیور آ رہا ہے کھر سانگری کی چھوکی ڈانی بھابر بھی دی گئی نہیں یہ ایکسپشنل ایک بہت ہے وانڈرفور اور تیسٹی دائے بھی سوڈیس سیکنڈی میں پھرہا سا یہ دال باتی بھی میں ٹیسٹ کرنا شاہوں گا شاہوں گا یہ باتی فر یو دال بھی گئی ہے چھوڑ ماں ہے اور یہ مجھے بتائے گیا یہ مسالہ باتی بہار سے بہت ہی کرنچی ہے بہر حاضر سے آپ دیکھیں بہلو یہ ستی انٹائر مسالہ اور مسالہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہ بہت ٹیسٹ یہ سامس ہے اسے اندر آپ دیکھیں گے اور اسی پیشی بھی میں اس میں دیکھ رہا ہوں دلی مرش ہے آلو ہیں کشمش ہے صور دیفنیٹی بہت ہی کریں اور چورما سے فلتا جس ٹیسٹ دال باتی چورما پھر پھر پھول بہی نو ڈاوٹ this was the best ڈال باتی چورما جو میں نے ابھی تک کھایا ہے اور یقیناً کیوں نہ ہو کیونکہ یہاں پر ایک راست کی بات ہے ڈال باتی چورما کو لے کے جو ہے ان کے کوکس کو لے کے جو مجھے ان کے دوارہ بتائی گئی وہ کیا ہے چلی آپ کو بتاتا ہوں موسیقی جو وائل ہے چورا کچھ سکتے ہیں ہم کیا بات کر رہا تھا کہ مونر اور مسجلسنگھ اور ان کی وائپ سے فائنٹیسٹک کپول جو ہے جو ہے جو کوکھوں کو لے کے آئے ہیں جو کوکھوں کوٹ وہاں ہے ان کے دیستانی جو اندر ہر تیبیل و گام ہوتے ہی سے ہیں اس کی علاق اس جو سورو راضح کر رہا ہوں کہ یہ جو سورو رجال تیسٹ آرہے ہیں بہت زبردست آرہے ہیں اور یہ پھولی شگنگ کی جو سکتہ ہے کیا آپ کو اسے رینی کو رکھلیں، اس کی خلتہ ملک کیا ہے سوال کے چیزن سے سوال کے حال کرتے ہیں اگر کیا دیست آتا ہے، اور اگر اس کے طریقہ ہو گا تو موجود تیسٹ آ رہا ہوں کیا پھولیار میں وہ مشہل پاسکتہ ہوں دان باٹی چھوٹ ہے یہ پرفیکٹ ہی چھوٹی ہے باٹی، دان اور چھوٹ مورиф نیتو میں بسلے سی کے لئے بانتاک دینا یہ میں بنا ہوتھا ہے دا جانسی دھالی چھو میں نے عمتا کھائی ہوں اسے جو روٹی ہے باجری کی روٹی ہے یہ دیکھنے پر اتنے کی لکیت پر میں حراہن ہوا رو کہ یہ کافی بہاری ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایکشوال باجری کی یہ روٹی ہے لیٹا میں جس اکیت روٹی ہے لسن کی چھتی ہے لسن کی چھتی ہے میں تک جس اکیت روٹی ہے جب سے کچھ بہت باشی ہے لیٹا میں چھتی ہے مرچ کے اچار کے ساتھ ہے میں سبجوں کو تیس کر اچار ہوں بائے دمسلوز اس میں کوئی بہت زیادہ مکرد نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو تیسٹ کر سکتا کر دانے کے لیے مرچ کے اچار کے ساتھ موسکی کے روتی مرچ کے اچار میں جو ہنٹی چیز میں مٹھا ساتھی ہیں میرے لئے یہ بڑی چیز ہے مرچ کے اچار میں ہنٹی چیز میں مٹھا مہت مڑی اگر رہی ہے this is something un pl�achnable that I've had میتھا جاند مرچ کھو میتھا جاند مرچ مرچ two different tastes melting in your mouth combination ساڑتا стран تو really something we should have چاول بھی آپ چاہیں تو چاول کے ساتھ میں جاہ سکتے ہیں چاول کے ساتھ کڑی کھا سکتے ہیں چاول اور کڑی بھی کوئی دیکھتے ہیں چاول پہتے ہوئی نایت چاوڑ کا بہت خوشبود ہے چاوڑ کا بھی بہت خوشبود ہے چاوڑ ہے کہ کڑی سا ڈاو پسٹ آ رہے ہیں مللہ بللہ 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 اچھا اب یہ کھیر فائنلی کھیر جیسے در جیسے ہوتے ہیں اس سے بھی چھونے سے اور اچھی بنی لئے ہیں اس میں بادا بہت اچھا کاملیمنٹ کریں گے میٹھا بہت زیادہ نہیں ہے میں کوئی ٹھیک ٹھیک بیٹھا ہے اپنا ہونا چاہیے تو اگر آپ یہ لیش لیتے ہیں تو دب میل کو دیکھتے ہیں کہ یہ مرچ میں جار بیا پچھا بہت سب جو ہے آپ ریلش کریں گے اور میٹے میں کھیل کو بہت آپ ریلش کریں گے فائنلی last but not the least جن کی یہ چھا 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 ہی ایسی چیزیں اگر اچھی نہ بنیا تھوڑا سبین مسائلے درود اور چھیل ہتی پر پیٹس جی جو بھی میں ہمارے پر ٹائے کیا ایپسولیوٹ پرفیکشن کی مطلب مجھے پتہ آگیا یہ تھی ایسی چیز ہے جب میں شہد رات کو بھی آتے ایک بار میں کھا کے جاؤں گا یہاں سے اور کل بھی میں ہمار میں کھا کے جاؤں گا مطلب میں روز ایک بار جرنالی ہاتے جانے والا ہوں ایک بار میں آپ کو انٹرسنگ سکتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیتے ہیں دال باتی چورما بھی دال کو باتی اور چورما کے ساتھ کھانے یہاں پر ہر چیز اس نے تیسٹی ہے کہ میں کسی بھی چیز کو کسی کے بھی ساتھ کھاتا جا رہا ہوں فر ایسیمپل آپ کی باجرے کے روٹی آپ دیکھ رہے ہیں چورما بہت بڑی آ رہے ہیں گرم روٹی میتھا چورما اور صافتنیس روٹی جتنے بھی کمبینیشن مطلب کسی کو کسی نہیں بھی آپ ساتھ کھائیں کمیتھ بڑی آ رہے ہیں بہت بڑی آ رہے ہیں آپ کا بارے نیچے کمیت سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا اور اس جگہ کی لوکیشن بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں گوگل لوکیشنوں بھی کلک کیجئے سیدھا اس جگہ پہ آرام سے پہنچ پائیں گے اور آپ کا اپنے سیجیشن سو ہمارے چینل کو لے مجھے آپ ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کچھ آپ چیز چاہتے ہیں کچھ آپ اور اپنے سیجیشن سے آپ بھی کا چینل ہے بتائیے ہم اسے ضرور involve کریں گے تو فیلان مطلب کرتا ہوں مار وائف is waiting on the other side with almost mouth watering expressions so let me just let us just gorge into it now اور مجھے آپ سے next ویڈیو میں make sure کیجئے آپ سے یہ ویڈیو miss نہ ہو اسے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر اور آپ حالت میں پیٹ آئیکن کو ضرور تو پہنتا کہ آنے والے ویڈیوز کی جانکاری بھی آپ لوگوں کو ملتی رہے تو نئے ویڈیو میں چلتی ملتا ہوں کب تکنیلی take care and well wishes and happy �وں پیٹ آئی